اسلام علیکم فرنڈز بلکم ٹو می یوٹیوب چینل لارن و سمیر تو فرنڈز آج ہمارے پاس جو موبیل آیا ہے وہ ہے اوپو اے بارہ اس کو پرابلم ہے یہ ڈیڈ ہے تو جو شاپ کی پر ہے وہ بولا کہ میں نے اس کا سیپ سکریچ کیا کوڈ نہیں کھلا پھر میں نے لین لین نکالی پھر بھی کوڈ نہیں کھلا پھر میں نے چپ بتا رہی پھر کوڈ کھل گیا اس کے بعد یہ ڈیڈ ہو گیا تو اس کی چپ وغیرہ ٹھیک تھی کہتا ہے کہ سیپیو سے بابل نکل آیا ہے تو یہ سیپیو بھی سکریچ وہ ہے لینیں بھی نکلی ہوئی ہیں پرتھیں وغیرہ کٹی ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ کوڈ تو ادھر سے کھل گیا چپ نکالنے کے بعد لیکن سیٹ آن نہیں ہوا تو فرنز اس کا جو پی سی بھی ہے اس کو ہم شکنجے میں کس لیتے ہیں اور شکنجے میں کسنے کے بعد اس کی چپ ہم اتاریں گے اس کی انفارمیشن چیک کر لیں گے کہ فیرم وغیرہ ٹھیک ہے سی بھی اتاریں گے اور اس کو ری بال کر کے پھر سے لگائیں گے تو فرنز اس کو پی سی بھی کو ہم نے بورڈ کیچر میں لگا لیا تو اب ہم اس کی ای میم سی کو نکالتے ہیں تو ای میم سی انہوں نے پہلے نکالے تھی اس لیے اس میں بلیک پیسٹ نہیں ہوگی تو یہ آرام سے اتر آئے گی تو سب سے پہلے ہم اس پہ پیسٹ لگائیں گے پیسٹ لگانے کے بعد ہم اس کو آرام سے نکال لیں گے میں نے ٹیمپریچہ تین سو ستر رکھا ہوا ہے اور ایر پینتیس پہ تھی اور ہماری ای میم سی نکال آئی ہے اب ہم سی پیو کو نکالیں گے سی پیو کی لینیں وغیرہ ٹھیک ہیں در کوئی لین بھی نہیں کٹ ہوئی تو سب سے پہلے کٹنگ کر لینی ہے اچھے سے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے لیے آپ نے ٹیمپریچہ رکھنا ہے تین سو اور ایر بیس پچیس پہ رکھ لینی ہے اور اس کے بعد کرنی ہے اچھے سے کٹنگ جیسے درزی کٹنگ نہیں کرتے ویسے ہی زبردست کر کے کٹنگ کرنی ہے کہ پرزے بھی نہ ہلیں اور سمان بھی غیب ہو جائے تو یہ ٹیڑے مو والا جو چھوڑا ہے وہ لینے آپ نے اور اس سے آپ نے کٹنگ کر لینے ہیں اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کی چپ کو سی پیو کو نکال لیں گے تو سی پیو کو نکالنے کے لیے بھی میں نے وہ ہی تین سو ستر بے رکھی ہوئی ہے ٹیمپریچر اور ایئر میں نے پینتیس بے رکھی ہوئی ہے تو یہ چپ اس کی نکل آئی ہے سوری سی پیو اس کا نکل آئیا ہے تو ہم نے دونوں چپیں نکال لیں ہیں تو اب ہم اس کی اچھے سے کر لیتے ہیں صفائی سب سے پہلے ہم بورٹ کو کلین کرتے ہیں تو تھوڑی سی پیسٹ لگا کے اور یہ جو بٹ ہے نا یہ چوڑے والی بٹ بہت زبردست ہے اس سے صفائی اچھے سے ہوتی ہے بلیک پیسٹ وغیرہ صاف اچھے سے ہوتی ہے اگر بٹ اچھی ہو تو ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے ہم کلین کر لیتے ہیں بلیک پیسٹ کو تو اس کو سکون سے صاف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ دباؤ دیں گے تو پھر پوائنٹ مل جاتے ہیں پھر بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے تو فرنز اس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے اور اس پہ کوئی دباؤ نہیں دینا تھوڑا سا سکون سے کام کرنا ہے کیونکہ دباؤ دیں گے تو پھرے اس پہ پرنٹ ختم ہو جائیں گے اور مل جائیں گے اور صحیح طرح لگے کبھی نہیں تو سولڈنگ وک کا پریوک کرنا ہے آپ نے سولڈنگ وک کی یوز کرنی ہے سولڈنگ وک بھی اچھے والی کمپنی والی لینی چاہیے جس سے صفائی ارام سے ہو سولڈنگ وک وہ گرم ہی نہیں ہوتی تو سولڈنگ وک جو ہے وہ اچھی لیں بری کو چوڑی ہو ذرا تو وہ سولڈنگ کو سک بڑی جلتی کرتی ہے اور جو موٹی ہوتی ہے وہ پھر گرم ہی نہیں ہوتی وہ نیچے سے سولڈنگ کو سک کیا کرے گی پہلے گرم ہی نہیں ہوتی وہ یہ بڑا مسئلہ ہے تو سولڈنگ وک جو ہے نا وہ ذرا بریگ والی پتلی ہو اور چوڑی ہو وہ بڑی زبردست ہوتی ہے اچھے والی کوپر والی تو اس پہ پیس لگا کے ہم سولڈنگ ایک سے اچھے سے اس کو ساف کر دیں اچھا اب سولڈنگ وک کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ اس پہ میں دباؤ نہیں دے رہا بلکل سکون سے یہ سولڈنگ کو سک کر رہی ہے ٹھیک ہے اگر دباؤ دوں گا تو پھر نیچے سے پوائنٹ ڈبل ڈبل ڈریپل نکلیں گے پھر بھی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ دباؤ وگر نہیں دینا تو میں نے کھا یہ کا ٹمپریچر تین سو اسی پہ رکھا ہوا ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے کر لیا ساف یہ نیچے سے بورڈ کنچہ نکل آیا ہے یہ چیک کریں مانو لگتا ہے کہ کمپنی سے نکل کے آیا بھی بیچارہ تھا تو یہ بھی نیا ابھی تو اپوے بارہ بغیر کھلے ہو رہا پہلے تو کھل کے ہوتا تھا کسی وجہ سے تو ڈیڈ ہو جاتا تھا اب تو مزے ہی مزے ہیں بغیر اوپن کیے کوڈ کو ریموو کرتے ہیں جب تک وہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیتے تب تک سارے کمپنیوں نے اپ ڈیٹ دے دیا سارے ایم ٹی کے کھولو جب وہ اپ ڈیٹ دیں گے تو پھر پتا چلے گا کیا بنتا ہے تو سی پیو مار کلین ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں ایم ام سی والی جگہ کو کلین تو اس کو بھی ایسے ہی کلین کرنا دباؤہ گھرہ نہیں دینا اور سکون سے اس کو سولڈنگ کو سک کر لینا ہے تو یہ کچھ پینٹ ملے ہوئے ہیں یہ پہلے سے انہوں نے کی ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہ ذرہ دباؤہ گھرہ دیا ہوگا اس لیے پھر کچھ پینٹ جو ہے نا وہ مل گئے ہیں تو یہ چیک کریں بلکل ہو گیا کلین وی آئی پی تو اب سی پیو کی باری ہے سی پیو پہ تھوڑی سی پیسٹ لگانی ہے پیسٹ لگانے پاس سوڑنگ ویک سے جو بھی پوائنٹ ابرے کھڑے ہوں گے وہ اوپر سے ہو جائے گے کلین موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی تو تھوڑی سی جو پیسٹر رہ گئی ہے وہ بھی ہم اس بیٹ سے نا صفائی بڑی زبرداست ہوتی ہے اس پہ لینے بھی نہیں آتی ہیں سی پیو پہ ایم ایم سی پہ اور صفائی بھی اچھے سے ہو جاتی ہے تو یہ بیٹ وغیرہ یوز بھی اسی وقت کریں جب آپ نے صفائی وغیرہ کرنی ہو تو پھر ورنہ اس کے پینٹ جو ہوئے ہیں تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں پھر وہ لینے پڑ جاتی ہیں سی پیو وغیرہ پہ ہم جب کلین کرتے ہیں تو پھر لینے پڑ جاتی ہیں تو اس پہ اب لگائیں گے تھوڑی سی بی جی پیسٹ بی جی پیسٹ ایک سو تریاسی ہے تمپریچر والی اور اس پہ لگا دیں گے ہیٹ تو نیچے سے جو پوینٹ مدم مدم ہیں وہ ہو جائیں گے رینیو اس کے بعد ہم سوڑنگ وگ سے بلکل کلیئر کر دیں گے موسیقا ہمارا کلیر ہو چکے سی پیو پر لینے وغیر آنا پڑے نا پھر کنفارم ہوتا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا ورنہ لینے پڑ جاتی ہیں یہ ہیٹ بھی زیادہ لگ جاتی ہے پھر بھی یہ پھول جاتا ہے تو اس کا احتیاط کرنے ہیٹ کرنا اچھی ہونا تو پھر یہ پھولتا نہیں ہے تو یہ اچھے سے ہم نے کلین کر لیا ہے یہ چیک کریں وی آئی پی ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے ری بال تو ٹیشو پیپر لینا ہے وہ نیچے رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سے پھر ری بال اچھے سے ہوگا نیچے سے پوائنٹ اچھے سے ساف ہونا تو پھر ببل بھی اچھے سے بنتے ہیں نیچے سے وہ سٹچ ہو جاتے ہیں ورنہ جب ہم سٹینسل اٹھاتے ہیں تو نیچے سے ببل ہی نہیں لگتے تو وہ سارے کچھ کھالی ہوتے ہیں کچھ لگتے ہیں تو اس کو ری بال آپ آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹینسل ہے تو آپ اس کو ری بال آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ میں بھی یہ پیسٹ ایک ستریہ سی یوز کرنا ہوں تو اس کو اچھے سے نا ان کے جو سراخ ہیں ان کو بھر لینا ہے پیسٹ کو سب سے پہلے خوش کرنا ہے ٹھیک ہے نکال کے اس کو کارٹن سے خوش کرنے خوش کرنے کے بعد پھر لگانے اور اس کے جو سراخ ہیں ان کو اچھے سے بھر لینا ہے تسلی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے صاف کر لینا اوپر سے جو ایکسٹرا ہے نا پی جی پیسٹ وہ صاف ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جو ٹیڑھی ٹیوزر ہے نا وہ لینا ہے ٹھیک ہے اس سے پکڑ دبرداست آتی ہے اچھا تو اس کو نہ اتنا دباؤ نہیں دینا وانا نیچے سے ببل نکلاتے ہیں اور اوپر نیچے ببل ہو جاتے ہیں نارمل سا دباؤ دینا ہے بلکل نارمل سا اور ہیٹ ہم نے رکھنی ہے تین سو پچاس پہ ٹھیک ہے اور ایئر ہماری ہے پچیس پہ تو اس کو اگر ایک جگہ پہ ہم رکھیں گے تو یہ پھول جائے گی تو اس کو ہم ایسے ارام ارام سے ہیٹ دیتے رہیں گے تو یہ ارام سے سارے ببل بن جائیں گے اور برابر بنیں گے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اوپر نیچے وغیرہ نہیں بنیں گے تو یہی کام تصیبیوں کا بس یہ ری بال ہو چکا ہے اب ہم اس پہ تھوڑی سی پیسٹ لگائیں گے اور جو پینٹ تھوڑے سے ٹیڑے میڑے ہیں ان کو ہم کر لیں گے سیدھا اگر کوئی پینٹ بھاگ رہے ہیں کوئی کدھر جا رہے ہیں تو وہ سارے سیدھے ہو جائیں گے تو اس کو ہم پکڑ لیں گے کیونکہ جب ہم ایئر ماریں گے تو یہ بھاگ جائے گا تو اس کو پکڑ کے رکھنا ہے گھرٹن سے پھر بھاگے گا نہیں ہے واہو جی سی پیو تیار ہو گیا ہے یہ بی بن گیا کنچا بیس مانو کے پتلگتے کمپنی سے مگوا ہے یہ ممسی کو پیلے ہی ری بال کرلی ہے ویڈیو نہیں بہن سکی وہ تو اب آپ ٹول کیٹ سے بھی بنا دیتے ہیں تو اب ہم لگاتے ہیں سی پیو کو تو سی پیو کو لگانے کے لیے ہم سب سے پہلے تھوڑی سی پیسٹ لگائیں گے پیسٹ کو زیادہ نہیں لگانا مانا یہ سی پیو بھاگ جائے گا تھوڑا لگانا ہے اور یہ میری وہ ہی ہے پچیس تیس پہ اور جیر جو ہے وہ تین سو ستر پہ جیر جو ہے یہ فرناتا مرسی پیو سکسیس فولی لگ جو کھا آپ ملگان کے ایممسی تو فرناتا ماری ایممسی بھی لگ چکی ہے تو ہمارے دونوں پرزے لگ چکے ہیں اچھے سے ہم نے کر لیا ری بال اور جب ری بال کرنے کے بعد موبیل ہون ہونا تتیل کرتا ہے کہ بس سمجھ تو گئے ہوں گے تو بچ میں اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم اس کو لگا کے چک کرتے ہیں کہ ہمارا موبیل ہون ہوا ہے گی نی ام بارا کو ہمارا موبیل ہون ہوتی ہے او پوکا لوگا ہے تو دل کو تسلیو یہ تو فرنزا مارا مو با سکسف لیونو چوکا یہ سیٹنگ میں جا کے ہم مارڈل وغیرہ چیک کر لیتے ہیں یہ فرنگ چیک کریں اس کی چور جی بھی رہے ہیں چونسو جی بھی میمری ہے چیک کریں یہ بیل ہوکے ہو چک ہے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل پر بنے رہے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور مپیل کے ساتھ اللہ حافظ